نمشکار میں ویپن بنسل واسطو کنسلٹنٹ ہمیشہ کی طرح آج پھر ایک نیوشہ پر چرچہ کرتے ہیں آج کا جو ویشہ ہے آپ اپنے نورت فیسنگ گھر میں رہتے ہیں اور پھر بھی آپ کے یہاں پیسے آنے کے سادن اچھے نہیں ہے آپ کی اندر کی واسطو بھی صحیح ہے اور پھر بھی سسٹم ایسے نہیں بنتے کہ آپ کی یہاں پیسے روٹنگ میں آنے کے سادن بن جائے ایسے میں آپ کو کرنا کیا ہے آج آپ کو میں وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہوں گا جس سے کی آپ کے یہاں پیسے آنے کے سادن ہمیشہ بنے رہیں گے اور پیسے آئیں گے بھی اس میں آپ نے کرنا کیا ہے آپ کا اپنا مین گٹ نورت ہیسٹ کے بھاگ میں لگا ہوا ہے اندر کا واسطو بھی لگ بگ سارت ٹھیک ہے اور پھر بھی آپ کی یہاں پیسے نہیں آ رہے تو اس میں آپ نے جو کام کرنے ہیں میں جو کام آپ کو بتاؤں گا وہ بلکل چھوٹے چھوٹے کام بتاؤں گا اور وہ کام کرنے سے آپ کی یہاں ریزلٹ اچھے مل جائیں گے سب سے پہلے تو آپ اپنے مین گٹ کو چیک کریں آپ کے مین گٹ پر جنگ لگا ہوا ہے یا پینٹ کی پپٹی بن کر اتر رہا ہے تو آپ اپنے مین گٹ کو صحیح کریں مین گٹ کے اوپر آپ کو یا تو لائٹ سکائی بلو کلر کا پینٹ کرانا ہے یا کریم کلر کا پینٹ کروانا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے گٹ کے آگے جو ریم بنا ہوا ہے اس پر ریڈ کلر کا پینٹ ہے یا ریڈ کلر کی ٹائلز ہے تو آپ کے یہاں پیسے آنے کے ساتھ ناکے برابر رہیں گے اور جو پیسہ آئے گا وہ پیسہ بھی آپ کا بے وجہ گلت جگہ خرچ ہوتا رہے گا ایسے میں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اپنے ریم پر جس پر ریڈ کلر کی ٹائلز لگی ہویا یا پینٹ کیا ہوا ہے یہاں پر آپ کریم کلر یا گری کلر کا پینٹ یا سکائی بلو کلر کا پینٹ کرائیں گے یا ٹائلز لگوائیں گے تو آپ کے یہاں پیسے آنے کے ساتھ بن جائیں گے جو کام آپ کر رہے ہیں جو بے پار آپ کا اپنا ہے اس سے آپ کے یہاں انکم آنے کے ساتھ بن جائیں گے صرف آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے مین گٹ پر کلر چینج کرانا ہے ریم پر کلر چینج کرانا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ کا فرنٹ کا بھاگ ہے فرنٹ کے بھاگ میں بلکل صاف صفائی کرنی ہے آپ کی گلی ہے یا سڑک ہے ٹوٹیو یا کھڑے بنے ہوئے ہیں تو اس کو ایک لیول کرنا ہے بلکل سموتھ کرنا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی دیوار کے ساتھ یہ دین نالی بنی ہوئے ہیں تو آپ نے اس نالی کی بھی صفائی اچھے طریقے سے کرانی ہے اور اس کو کور کرانا ہے ڈھکوانا ہے یہاں پر جب آپ اس نالی کو کور کریں گے تو نالی کو کور کرتے سمیں اس کے اوپر جو پتھر رکھیں گے وہ گری کلر کے ہونے چاہیے ایسا کرنے سے آپ کے یہاں پیسے آنے کی صدن بن جائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ بجلی کے کھمبے ہر گلی کے اندر کسی نہ کسی گھر کے آگے بجلی کا کھمبہ بجلی کا پول آئی جاتا ہے اگر آپ کی گلی لمبی ہے تو اس گلی کے اندر دو تین چار پانچ پول آتے ہیں اور وہ پول کسی نہ کسی گھر کے آگے کھڑے ہوتے ہیں یدی آپ کے یہاں وہ پول یعنی بجلی کا جو پول ہے آپ کے گھر کی فرنٹ وال کے ساتھ کھڑا ہے تو آپ نے دھیان رکھنا ہے اس پول کے آجو آجو مٹی کٹھی نہ ہونے دے گندگی کٹھی نہ ہونے دے اس کو بلکل اچھے طریقے سے ساف رکھنا ہے ہوتا ہے کیا ہے جب ساف صفائی کرتے ہیں تو جو جھاڑو لگتی ہے جو کھڑا اکٹھ ہوتا وہ کھمبے کے ساتھ اکٹھا کر دیتے ہیں عام طور پر بہت ساری جگہ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے آپ نے کھمبے کے چاروں طرف مٹی کو اکٹھے نہ ہونے دینا ہے اسی کے ساتھ آپ نے اپنے فرنٹ کے بھاگ میں نورتھ سینٹر سے لے کے نورتھ ہیشت تک پانی کا چھڑکاؤ بھی دن میں جرور کرنا ہے دن میں ایک بار دو بار یا تین بار کریں گے تو آپ کو اچھے ریزلٹ جرور ملیں گے آپ کے یہاں پیسے آنے کے ساتھ جرور بنے رہیں گے اسی کے ساتھ آپ کا فرنٹ کا بھاگ یعنی نورتھ کا بھاگ اوپن ہے کھلا ہے تو اس حصے میں بھی پانی کا چھڑکاؤ جرور کریں پوچا لگائیں دھولائی کریں یہ حصہ جتنا گیلا ہوگا جتنا ساف سترہ ہوگا اتنے ہی اچھے ریزلٹ جرور ملیں گے آپ کے یہاں ہمیشہ پیسے آنے کے ساتھ بنے رہیں گے آپ کے یہاں آپ کے گھر میں کتنے ہی واسطو دوش کیوں نہ ہو لیکن یہ کام کرنے سے آپ کے یہاں پیسے آنے کے ساتھ کنفہ میں بن جائیں گے فرنٹ کا ایریا نیٹنٹ کلین کرنا ہے گیٹ کو بالکل صحیح کرنا ہے ریم کو صحیح کرنا ہے اور فرنٹ کے بھاگ میں پانی سے دھولائی کرنی ہے دن میں کم سے کم تین بار دھولائی کریں گے تو آپ کے یہاں کتنے ہی واسطو دوش کیوں نہ پیسے آنے کے ساتھ جرور بن جائیں گے اسی طرح اگلے پروگرام میں پھر ایک نئے ویشہ پر چرچہ کریں گے تب تک کے لیے نمشکار موسیقی